بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میکرو شیئر اینڈ وائٹی اپڈیٹس تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی چیز لے کر آئی ہوں کلیپ کلیپ کا میری سیریز کا ایک ویڈیو رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں تھوڑی سے وائس آورنگ رہتی ہے تو جی آج میں آپ کو ایک نئی اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جسے کہ آپ براؤزر میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور موبائلز میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن میں آپ جو ہیں بلکل یوٹیوب کی طرح کام کر سکتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو ارنگ سٹارٹ کرنے کے لئے وان تھاؤزن سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹہ جو ہے وہ اس کا ٹائم کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس اپلیکیشن میں جو ہے اس ویب سائٹ میں اور اپلیکیشن میں جو ہے آپ کو کام کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب ڈے ون سے مطلب آج آپ نے ابھی اپنا چینل بنایا ہے تو اسی وقت سے آپ کی منٹائزیشن جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اس اپلیکیشن کا تھوڑا سا تعرف جو ہے وہ شیئر کروں گی اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ اس کی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی جی تو چلتے ہیں اپنے کروم میں اس کی اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میں نے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ وہ اپلیکیشن ہے جیٹ ٹی وی تو جی میں اس کو آپ کو جو ہے اپنی کروم میں کھول کر بتاتی ہوں جیٹ ٹی وی ڈاٹ کو تو جی یہاں سے اور اس اپلیکیشن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں کسی کا بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو رسٹرکشنز نہیں آئیں گی کوئی آپ کو کوپی رائٹ کلیم یا سٹرائک نہیں آئے گا اس اپلیکیشن کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے دوسری بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ فوراں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے جو ہے اپنا صرف یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے اور باقی سب ویڈیوز جو ہیں وہ باہر کے ہیں مطلب میرے یوٹیوب کے چینل کے ہیں تو یہاں پھر کسی اور کے ہیں یہ دیکھئے یہ سب اور یہاں پر چینل کے اوپر بھی آپ کے ایڈز آتے رہتے ہیں مطلب یہ میرا چینل کا پیج ہے تو یہاں پر جو ہے یہ آپ کا ایڈ آگیا یہ چینل کے اوپر اس کے بعد جی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کل سے لے کے اب تک کتنی ارنگ کی ہے اس کے لئے آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں ہم ویڈیو سٹوڈیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے کس طرح سے پیج اوپن ہن جائے گا یہ جس طرح سے آپ یوٹیوب کے سٹوڈیو میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جیٹ ٹی وی کا سٹوڈیو ہے تو جی یہ دیکھیں یہ میری ساری ویڈیوز ہیں یہاں پر یہ ڈیش بورٹ ہے ڈیش بورٹ پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں سب بتائے گا ہمارا کہ ٹوٹل کومنٹس کتنے ہیں ٹوٹل ویوز کتنے ہیں ٹوٹل لائکس اور ٹوٹل ڈیس لائکس اور لائک جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہیں ڈیس لائک بلکل بھی نہیں ہنڈر پرسنٹ پیپل سو دیس ویڈیوز مطلب لوگوں نے پوری پوری ویڈیوز کو میرے واش کیا ہے اور جی ٹوٹل سبسکرائبرز میرے ابھی پانچ یا بھی کل تو میرے بنایا ہے کل پرسوں تو اس وجہ سے سبسکرائبرز بغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہیں سجیسٹنز دیکھتے ہیں تین اور چار کومنٹ دیس ہی ہے اچھا جی سجیسٹن جو ہم نے ویڈیوز جو ہے کسی نے شیئر کیا آگے وہ ان تین چار ویڈیوز کو جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اس کے بعد جی ہے ہماری ارننگ آ جاتی آگے آگے ایک اور اپشن آجاتا ہے ارننگ کا تو جی ٹوٹل ارننگ جو ہیں وہ آپ کی آ جاتی ہیں پر ایڈ کا جو ہے یہ آپ کو اتنا چارج دیتے ہیں پر ایڈ پر ایک ایڈ ایک ویڈیو پر ایک ایڈ چلتا ہے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا اتنا آپ کو ملتا ہے تو میری جو ہے ٹوٹل ویڈیوز جتنے بھی لوگوں نے جب بھی دیکھی ہیں اس کا مجھے ایٹی ایٹ سنٹ آ چکا ہے یہ سنٹ سے بھی چھوٹا وانٹ ہے اور یہ گراف ہے پورا مطبع یہ ایک ماہ کا ہی گراف آتا ہے پھر نیکسٹ ماہ چینج ہو جاتا ہے اور ٹوٹل ارننگ جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دس ایئر میں کروں گی اور میری جو ہے وہ ایٹی ایٹ ہی ہے ٹوٹل ارننگ اور جی نیچے آ جاتا ہے سیلز ارننگ مطبع اگر آپ پر ٹرانسفر کہنا چاہیے لیکن آپ کو جو ہے ففٹی ڈالر کے بعد یہ ویڈرال ملے گا تو جی میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے پروفائل کو ایڈٹ کرنے کے لیے اور یہ پوائنٹس ہیں آپ کے پاس پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں ٹاسک کے حساب سے مطبع اگر آپ یہ بھی ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہیں تو ٹین پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں سیکنڈ ہے لائکنگ کا تو ارن فائف پوائنٹس بائی لائک اینی ویڈیو اس کے بعد ہے جی پوائنٹس آپ کو ملیں گے کسی کی بھی ویڈیو پر اس کے بعد جی آپ کو ٹونٹی پوائنٹس ملیں گے اپلوڈ اینی ویڈیو وہ ٹونٹی پوائنٹس دے گا ارن ٹو پوائنٹس بائی لائک اینی ویڈیو مطلب اگر آپ کوئی بھی ویڈیو کو وادج کرتے ہیں اب بھلے اپنی ہی ویڈیو کو وادج کرنے تو آپ کو وہ ٹو پوائنٹس ملیں گے یہاں پر تو ٹوٹل میرے پاس جو ہیں وہ فور تھرٹی ایٹ پوائنٹس ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈیم ہوتے ہیں یا نہیں جی یہ ابھی ریڈیم نہیں ہو سکتے بہت دھوڑے ہیں ابھی ان کو گروہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جی آپ جس طرح سے اپنا سبسکرپشنز دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی واتنگ ہسٹری کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہسٹری پر کلک کر کے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے پلی لسٹ بنا سکتے ہیں اپنی مای آرٹیکلز آپ یہاں پر آرٹیکلز بھی لکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کا ویڈیو لے کر اسے یہاں پر کریئیٹ آرٹیکل پر آپ کلک کر کے تو کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو نیکسٹ آستہ آستہ بتاؤں گی لیکن آپ جو ہے ابھی میں آپ کو صرف سرسری سا آپ کو بتا رہیم کہ اس کے اندر ہے کیا کیا چیزیں اس کے علاوہ پرچیزز ہیں آپ اس سے ارنڈ کی ہوئی اماؤنٹ سے پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں چیٹ روم ہے یہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں بیکم سلیبرٹی ہونے کے لیے جو ہے آپ کو ٹوٹلی اپنا کونٹنٹ چاہیے ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جیٹ ٹی وی اپنا سلیبرٹی بنائے گا اس کے علاوہ جی ویڈیو سٹوڈیو کا میں نے آپ کو بتا دیا آرٹیکلز یہاں پر آپ دوسروں کے آرٹیکلز دیکھ سکتے ہیں یا جن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے ان کو یہاں پر آپ موویز دیکھ سکتے ہیں پاپلر چینلز کے بارے میں آپ کو یہاں سے پتا چلے گا والٹ ہے یہ آپ کا اپنا والٹ ہے اس میں آپ کو اپنے والٹ کے بارے میں پتا چلے گا یہاں پر آپ اپنی آپ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اس سے بھی پوائنٹس بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو منٹائزیشن پر آ جاتے ہیں ہاں جی یہ سب یہ ساری سیٹنگ ہے سیٹنگ کے بٹن کو بھی کلک کریں گے تو یہ ہی آئے گا اور منٹائزیشن کا بھی ہم نے بٹن پریس کیا تو ہمیں یہ آ گیا ہے تو منٹائزیشن جو ہے وہ آپ کی یہاں سے اون ہوگی یہ دیکھئے یہ میں نے آف کر دی اور یہ میں نے اون کر دی اور یہ آپ کا ویریفیکیشن کا ہوتا ہے چینل کو ویریفائی کرنے کے لیے تو یہ میں نے اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے اس کو سیون ڈے اب ہو گئے ہیں سیون ڈے سے اوپر ہی ہو گیا ہے لیکن امین کا آنسر نہیں آیا ہے لیکن چلتی آ جائے گا آ جاتا ہے تھوڑا کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہوئے ہیں سب چیزیں تو اس کے بعد جی اب میں آپ کو پروف دکھا دیتی ہوں مائی چینل پر جا کے اور اپنی ویڈیو پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس پر ایڈ چل رہے ہیں میں خود واج کروں گی اپنی ویڈیو کو میں یہ پہلی ویڈیو ہی چلا دیتی ہوں فنی پولیس پریڈ سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں جی پہلے تو یہ ایڈ آیا ہے جی جٹ ٹی ویڈیو مانیرائزیشن سلوشن جٹ ٹی ویڈیو مانیرائزیشن سلوشن مطلب یہ سلوشن کا ہے اور یہ دیکھئے پیچھے ایڈ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں میرے چینل کو بنے ویڈ ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جا ہے وہ ایڈ چل رہے ہیں اچھا یہاں پر چھوٹے ایڈ بھی چلتے ہیں اور بڑے ایڈ بھی چلتے ہیں ہر قسم کے ایڈ چلتے ہیں تو آپ کو ارننگ میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی بھلے آپ اپنی ویڈیوز کو خود بھی واش کریں گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی ارننگ کٹ نہیں ہوگی جس طرح سے یوٹیوب کا سسٹم میں اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے کیا آپ کو کوئی کوپی رائٹ آئے گا بالکل بھی نہیں کیا آپ کو کوئی کوپی رائٹ سٹرائک کریں گے بلکل بھی نہیں کیا آپ کو میوزک پر کوئی کوپی کلیم کرے گا کوپی رائٹ کلیم کرے گا بلکل بھی نہیں ہر چیز آپ کو یہاں پر جو ہے وہ فری آف مائنڈ ہو کے اور فری آف کسی بھی چیز کی ٹینچن لیے بگر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں صرف ایک چیز کا آپ کو پرابلم ہوگا کہ سٹارٹ میں جو ہے آپ کو آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہاف منٹ سے سٹارٹ کرنے کے لیے بولے گا پہلے ہاف منٹ ہوگا پھر ایک منٹ ہوگا پھر ٹو منٹ پھر تھری منٹ ٹھیک ہے اس طرح آستہ آستہ سے آپ کی ویڈیو کی ٹائمنگ یہاں پر بڑھے گی سٹارٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا ویڈیو اپلوڈنگ میں لیکن آستہ آستہ وہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی چونکہ یہ سٹارٹنگ اپلیکیشن ہے ابھی اس اپلیکیشن کو بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے جیسے جیسے یہ اپلیکیشن کے یوزرز بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے اس کے اندر صدار آتا جائے گا اور پھر اس کے اندر جو ٹیوب کی طرح سے جو ہے وہ ٹاسک سے رکھ دیے جائیں گے کہ اتنا ٹاسک کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا مونٹائزز کیا جائے گا چینل تو اس سے پہلے کہ یہ سب رسٹرکشنز آ جائیں اس پر جٹ ٹی وی پر تو میرا کوئی مشورہ ہے کہ آپ اپنا چینل بنا لیجئے اور اپنی مونٹائززیشن کو جو ہے وہ آن کر لیجئے تاکہ بعد میں جو ہے اگر آپ کو کہیں اور سے بات پتا چلے جٹ ٹی وی کی تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو جٹ ٹی وی کے بارے میں بہت ہی سرسری سی اور میں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہے انشاءاللہ جس طرح کلپ کلیپ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے اسی طرح میں جٹ ٹی وی کو بھی اپنی ہر ویڈیو میں آجتہ آجتہ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی رہوں گی تو جی آپ جلدی سے جائیے پہلے تو جا کے اپنا چینل بنائیے جٹ ٹی وی کے اوپر اس کے بعد آپ اس میں ویڈیوز اپلوڈ کریں ہاف منٹ کی مطلب 33 سیکنڈ یا 30 سیکنڈز کا اور اس کے بعد آپ چیک کریں کہ اس کے اندر مونٹائزیشن آن ہوا ہے مانٹائزیشن آپ کو یہاں پر برواز کے اندر ہی اندر ہوا ہوگا اگر آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کی مانٹائزیشن جو ہے وہ کسی بھی براوزر میں ہوگی ی کروم براوزر میں چاہئے ہوگا اس کی مانٹائزیشن کو on کرنے کے لیے تو مانٹائزیشن کو on کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر یہ جو میرا لوگ کو نظر آرہا ہے یہ والا اس پر click کرنا ہے یا تو آپ ڈائریکٹ سیٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں تو ڈائریکٹ سیٹنگ کے اندر جالتے ہیں وہاں پر آپ کو مونیٹائزیشن لکھا نظر آ رہا ہے ڈالر ییلو کلنگ میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر ییلو ڈالر دیکھ کر آپ گھبرائیے گا نہیں یہ ییلو ہی رہتا ہے گرین نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو جہاں گرین سائن چاہیے ہوگا تو یہ آپ کا گرین ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ آپ براؤزر کے اندر جیٹ ٹی وی کو ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک ریجسٹریشن کھا جاتا ہے اگر آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ویا وہاں پر آپ سائنن ہیں تو آپ ویب سائٹ میں براؤزر میں کوگل کروم کے اندر آ کے ریجسٹر نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر اسی طرح سے نظر آ رہا ہوگا کاکا سا بنا ہوگا وہاں جا کے آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے تو جی جلدی سے جائیے اور جا کر اکاؤنٹ بنائیے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل ایکن پر کلک کیجئے کیونکہ میں اپنی اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اور ان سے آگاہ رہنے کے لئے آپ کو میرے چینل پر ایکٹیو رہنا پڑے گا تو اجازت دیں اللہ حافظ